بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن اور میں آپ کا میزبان راہل گنئی اس وقت ہم موجود ہیں ڈی کے جی راجوری اور پنچ زیلا کی سرحد پر موجود ہیں اور آج جب ہماری ٹیم یہاں پر پہنچی تو ہماری ملاقات بشنوی چیزیں ہو گئی ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کہاں سے ہیں کیا ہے تو ہم نے ان کی سائیکل پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے انڈیا آن بائی سائیکل رائیڈ بائی سائیکل مطلب کچھ سمجھ میں آیا ہمیں کہ یہ محبت کا پیغام لے کر نکلے ہیں نکلے کہاں سے جب ہماری بات ان سے ہوئی تو ہریانہ سے یہ نکلے ہیں اور ان کو پورے ہندوستان کا سفر اسی سائیکل پر کرنا ہے ہمیں یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگا ان کے جذبے کو ہم اپنے پوری عوام کی طرف سے کشمیر کراؤن کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے پاس تمام سامان جو موجود ہے ان کے پاس ٹینٹ موجود ہے ان کے پاس یہ سارا سامان موجود ہے اور ہر پریکاشنز اور خاص کر جس طریقے سے کوویڈ چل رہا ہے تو کوویڈ کے مدن نظر انہوں نے ہر جگہ پہ ٹیسٹ بھی کروائے انہوں نے تمام وہ تدابیر اپنائی ہیں کہ یہ بالکل سیف رہے ہیں ہماری دعا ہے یہ سیف ڈرائیو کرتے رہیں اور جس جو ان کا مقصد ہے وہ یہ پورا کرے ہیں آئیے ہم بات کرتے ہیں ان سے اور دیکھتے ہیں کہ آخر ان کا جذبہ کیا لے کر یہ اپنی خواہش کو کس طریقے سے لے کر نکلے ہیں آخر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آئیے ہم جاننے کی کوئیشتر سر سب سے پہلے بیلکم ہے آپ کا کشمیر کرون میں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ اپنا نام بتا دیجئے پہلے میرا نام رمید پشنوئی ہے کہاں سے ہیں آپ میں حسار زلا حریانہ سے ہوں جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ ہریانہ سے نکلے اور پچھلے ڈیڑھ سال سے ناظرین ہم آپ کو سب سے بڑی بات آپ کو بتاتے کہ ڈیڑھ سال سے ہی گھر سے باہر ہیں اور اسی سائیکل پہ ان کا سفر چل رہا ہے جانتے ہیں کیوں سر میرے کو اتطور ٹریولنگ کا بہت شوک ہے الگ الگ جگہ جانا الگ الگ قدرت کی چیزیں دیکھنا الگ الگ لوگوں سے ان کی کلچرز کو جاننا یہ شوک چار پانچ سال سے مجھے دیری دیری بڑھتا گیا تو پہلے میں پاڑوں میں گھومتا تھا اس کے بعد مجھے لگا کہ انڈیا اتنا ڈائیورس کنٹری ہے اتنے سارے لوگ رہتے ہیں اتنے سارے کلچرز ہیں یہاں کے تو ان کو پھر ایکسپلور کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے میں نکل گیا اور میرے خیال میں سائیکل سے بہتر گھومنے کے لیے کوئی ویکل ہاؤ نہیں سکتا ہے لوگوں کے اندر کافی سارے سوالات ہو گئی آپ کے اخراجات کو لے گئی یعنی خرچ کہاں سے کرتے ہیں آپ ایکسپنسیو چیزیں ہوتی ہیں کچھ یا لین دین ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے اور لاکڈون کہیں رہنا ہے رات کو دن کو چلنا ہے کھانا پینا بھوک پیاس کس طرح سے منیج کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں باری باری سے آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں کہ خرچے والا آپ نے پوچھا تو شروعات میں جب میں نکلا اس سے پہلے میں نے جوب کی پڑھائی بھی کی پی ایس ڈی کر رہا تھا میں جو کی میں بیچ میں چھوڑ دی اس کے ساتھ ساتھ میں پڑھاتا بھی تھا تو دو تین سال جوب کی اس میں کچھ میرے پاس سیونگ تھی تو جو کافی مہینے چلی اور اس کے بعد ساؤت میں جب میں گوہ میں تھا وہاں میرا سارا سامان چوری ہو گیا تھا تو بٹ اس کے بعد میرے دوست لوگ میرے سپورٹ میں آئے اور ان کے سپورٹ کی وجہ سے پھر آگے میں میرا سفر چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ ہو یا میڈیا میں بیچ میں کہیں بھی آتی ہے تو لوگ اور بھی مطلب جیسے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ بھی بیچ بیچ میں اپنی طرف سے ان کا بھی بہت سپورٹ رہتا ہے لوکلز کا جہاں بھی جاتا ہوں میں مجھے ہمیشہ ہی بہت سپورٹ ملا ہے تو اس وجہ سے اور سائیکل پہ جب میں چلتا ہوں تو میرے لیے صرف اور صرف خانہ منیج کرنا ہوتا ہے کیونکہ نہ کوئی پیٹرول کا ہے نہ کرائی کا گھر چاہے نہ سٹے کا ہے کیونکہ کیمپک کرتا ہوں موسٹلی میں نہیں تو ڈھابے بغیرہ میں بہت 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 رکھا ہوں اور کوویٹ کی وجہ سے ایک دکت آئی تھی سب سے پہلے جب بچھلے سال مارچ میں جو لوگ ڈاؤن ہوگا تھا چوبیس مارچ کو اس ٹائم میں اوڈیسا بنگال کے بورڈر پہ تھا اور مجھے اس ٹائم پتہ نہیں تھا بٹ شام کو جب ہوا تو دوستوں کے میسیج آئے کی اب یہ ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن اب کہاں جائے گا کیا کرے گا تو اس کے بعد پھر میں نے سیدھا وہاں سے میں چلتا رہا رات کے بارہ ایک بجے میں کلکتہ پہنچا ایک گردوارے کے بار اور وہاں پھر میں سویا صبح اٹھ کے وہاں سے میں نے ریکویسٹ کی تو وہ گردوارے میں مجھے پرمیشن مل گئی اندر رہنے کی تو وہ اگلے تین مہینے میں گردوارے میں رہا ہوں اس کے بعد سے پھر دیرے 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 پھر سائیکل پہ ہوں تو دوڑا ڈر بھی کھلتا گیا کہ سائیکل تو ٹریول بہت سے لوگ کر رہی رہے تھے مطلب مجھے بھی آ جا رہے تھے تو میں بھی پھر ان کے طرح پہ چلتا رہا گیا ہمارے کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو منانوانی ایک نوجوان جنہوں نے کشمیر سے کنیا کماری تک حال ہی میں سفر کیا ان کے ساتھ بھی آپ کا کچھ رابطہ رہا ہاں ہاں منانوانی بھائی کو میں مطلب بیسے ملا نہیں ہوں پر جانتا ہوں ہماری سوشل میڈیا پہ بات ہوئی ہے دو چار بار اور ان سے پہلے جو اپنا سمیر سمیر بھائی ہے تو ان سے میری باتچیت ہوئی تھی اور انہوں نے بھی مجھ سے تھوڑا سا پوچھا تھا جب وہ جا رہے تھے تو ان سے بھی میں ملوں گا جب کشمیر میں جاؤں گا یہاں سے ابھی آپ مغل روڑ پہ ہیں مین مغل روڑ پہ ہیں آپ اور کیا ایک مغل روڑ پہ آپ کشمیر کی طرف جانا چاہیں گے تو کس طریقے کا آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کیا سا فیل کر رہے آپ یعنی کیا ایک جازبہ کیا ہے آپ سر کشمیر ایک جگہ نہیں ہے میرے لیے تو ایک ایموشن ہے کیونکہ میں دو بار آ چکا ہوں اور مجھے میرے سب سے پسند دیدہ جگوں میں سے کوئی پورے ہندوستان میں جب میں گھومتا ہوں مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ پورے ہندیا آپ گھومیں ایک جگہ اسی باتاو جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے اور موسٹلی میرے نام نو سے نام نکلتا ہے کشمیر کا تو اب اوپیسلی میں جا رہا ہوں تو دو بار آ چکا ہوں تو اس والا یہ والا علاقہ اس روڑ سے میں پہلی بار آ رہا ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرف کے لوگوں سے بھی مل کے اور سارے کے سارے ابھی جب میں اس سائیڈ میں جب بھی سارے کے سارے لوگ مجھے ملے ہیں بہت اچھے ملے ہیں بہت ملنسار ہیں اپنا سارا ملے ہیں سپورٹ ملا ہے ان کا آپ کو میں تھوڑا سا بتا جوں کہ آپ پیشے گھوم کے دیکھیں پہاڑوں کے بیچ میں سے آپ کو جانا ہے یہ بلکل وہاں سے اور بلکل وہاں جہاں برف دکھ رہی آپ کو وہاں سے آپ کو جانا ہے تو آپ کو ہم تھوڑا سا یہ بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آپ کو کہاں سے ٹریول کر کے کہاں جانا ہے تو کیسا لگ رہا یہ دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں یہ سارا کا سارا نظارہ یہاں سے دیکھنے اور میں کچھ نسی مشاہد کی مجھے ان کے بیچ میں سے سائیکل پہ جانے کا موقع ملے گا اور مجھے پتا ہے کہ یہ تو ایک ٹریلر ہے یہاں کے بعد جو وادیاں شروع ہوں گی ان کا مطلب جواب ہے نہیں اب آپ کیا میسیج کرنا چاہیں گے پورے ہندوستان کو پورے ہندوستان کو جس طریقے سے اپنے پیار اور محبت کا پیغام گھر سے لے کر نکلے تھے بچھلے ڈیٹھ سال سے اب کیا میسیج دینا چاہیں گے میرے دو سب سے امپورٹنٹ میسیج جو میں ہمیشہ سب کو شیئر کرتا رہتا ہوں میں ہمیشہ آگے بھی رہوں گا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں ایک سائیکل جروری نہیں کوئی بجھنٹ میں سائیکل لے لیجیے اور آپ کی زندگی کے چھوٹے 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 میں آپ کسی بھی شہر میں اگی دو چار کلومیٹر کے دائرے میں آپ کو جانا ہے مارکیٹ جانا ہے سکول ہے سکول ہے سکول ہے تو ان میں بائیک یا گاڑی کی بجائے آپ سائیکل یوز کریں گے تو آپ کا شہر کا ٹریفک بھی بھولیوشن بھی ٹریفک کے ساتھ ساتھ بھولیوشن بھی بھی سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب لوگ آج کا جو دور گزر جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس طریقے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ٹی وی اخوار نیوز ان سب جگہوں میں کہیں نہ کہیں ایک بہت ساری نیگٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں بھی کسی بھی کمیونیٹی کے ہیں کسی بھی مذہب کے ہیں آپ ایک چیز مت بھولیے کہ آپ سب سے پہلے ایک انسان ہیں اور کوشش کیجئے باقی سارے دائرے مٹھاتے آپ بری مو اچارے سے ہم لوگ جتنا ملتر رہیں گے ہم سب کے لیے ہمارے عوام کے لیے ہماری آس پاس کے لوگوں کے لیے جس بھی سب کے لیے ایک فائدے کے بات ہوگی اور ہم ایک جس طریقے کے دنیا میں ہیں اس سے ایک بہت بہتر اور گزر دنیا کی امید کر سکتے ہیں ہم بہت سفر آرام سے گزرے اچھے سے گزرے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور جتنے بھی نوجوان عرشد خان جی ماجد میر جی بشارت خان صاحب تارک خان صاحب عمر صاحب اور یہاں پر مرزا جی اور سارے لوگ جتنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر آپ کسی ملے آئیتے ان سب کی طرف سے آپ کو بیس توشیز ہیں آپ کا یہ سفر ان پہاڑوں کا سفر یادگار رہے گا ہمیں امید ہے اور ہمارے طرف سے بہت بہت شکر کشمیر کون آپ کو وہاں پہ بھی ملے گا کشمیر میں بھی ملے گا آپ کے ہر سفر وہاں سائل میں ہزاروں بار دیکھیں اور بشنوی جی 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 انسان کو ہم دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی دیتے ہیں اور بیسٹ بھی شدوی کرتے ہیں کیمرمن بشارت خان کے ساتھ راہل گنائی کشمیر کراون راج شمالی کشمیر میں پہلی بار اب ہیر ٹرانس مونسلک میکس ہیلتھ زون اکبال مارکٹ ہسپیٹل روڈ کپوارا میکس ہیلتھ زون یہاں آپ کے بالو کا تسلیق بخش کیا جاتا ہے ہمارے یہاں یک کب میں سے تیزرا ٹرانس پلانٹیشن سیشن شروع ہونے جا رہا ہے مختلف کیسن کے بالو کی پریشانی کا الاج کرانے کے لئے تشریف لائے میکس ہیلتھ زون ہے ٹرانس پلانٹ کلینک اکبال مارکٹ کپوارا بوکنگ کے لئے انہم رات پر رابطہ کرے 9797038548 یا 979 7854691 یا 9797566250